اگر ابھی تک آپ نے دا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں ہیلو فرینز میں فیروز میمند دا وائس دیزگرپ کا سفاقت ہے آئیے دیکھتے آج کی روپٹن نیوز آج بھیونڈی میں کرونا کے پچیس نئے معاملے سامنے ہیں جس سے بھیونڈی شہر کا کل آکڑا پہنچا تین ہزار ساتھ سو اٹھائیس 3,201 لوگ اب تک ریکاور ہو چکے ہیں اور 214 لوگوں کی ڈیتھ ریپورٹ ہوئی ہے ساتھی 313 لوگوں کا علاج جاری ہے مہنی بیونڈی گرامین میں آج کورونا کے 21 نئے ماملے سامنے ہیں جس سے بیونڈی گرامین کا کل آگڑا پہنچا 3183 2411 لوگ اب تک ریکابر ہو چکے ہیں اور 103 لوگوں کی ڈیتھ ریپورٹ ہوئی ہے ساتھی 633 لوگوں کا علاج جاری ہے آج انڈیا میں کورونا کے 56222 نئے ماملے سامنے ہیں جس سے انڈیا کا کل آگڑا پہنچا 19,64,536 13,233 لوگ اب تک ریکابر ہو چکے ہیں اور 40,699 لوگوں کے اب تک ریکابر ہوئی ہے ساتھی 5,95,501 لوگوں کا علاج جاری ہے وہی مہنی بیونڈی گرامین میں آج کورونا کے 10,309 نئے ماملے سامنے ہیں جس سے مہنی بیونڈی گرامین کا کل آگڑا پہنچا 4,68,265 3,551 لوگ اب تک ریکابر ہو چکے ہیں اور 16,476 لوگوں نے اب تک اپنی جان گوائی ساتھی 1,44,268 لوگوں کا علاج جاری ہے لوگ ڈاؤن کے دوران آٹو رکشہ ڈرائیور کو کافی آردھک دکھتیں اٹھانی پڑی جس پر آج بھیونڈی آٹو رکشہ چالک مالک سنگٹن نے پرانت اور تیسیل ادھکاریوں کو اپنی مانگے پتر دوارہ سوپی جس میں خاص کا سبھی آٹو ڈرائیورز کو 10,000 روپے کا انودان اور ٹرافک پلیس دوارہ جبرن چالن نہ کٹنے کی مانگ کی ہے بورڈر پر چائنہ اور انڈیا کے تناؤ کے چلتے ہیں انڈیا نے 106 چائنیز ایپ پر لگایا تھا بین لیکن آئی پیل میں چائنیز موبائل کمپنی ویوو کے سپانسرشپ برقرار رکھی تھی جس پر سوشل میڈیا میں بیسی زائی پر لوگوں نے کافی سوال کھڑے کیے تھے اس پر آج بیسی زائی نے کنفرم کیا ہے کہ آئی پیل 2020 میں ویوو کی سپانسرشپ سسپینٹ کر دی گئی ہے بتا دے کہ ویوو ٹائٹل سپانسر کے لیے چار سو چالیس کروڑ روپے پردی ورش دیتا ہے آج سینٹرل گارومنٹ نے کوویڈ ہیلت ایمیجنسی فنڈ کے آج سو نبی کروڑ کا دوسرا انسٹالمنٹ سٹیٹس کو ریلیز کیا جو کہ پبلک ہیلت فیسیلیٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یوز ہوگا جیسے آئیسولیشن بیٹس، وینٹی لیٹر ماشینز، ایزنشل ایکپیپمنٹس ساتھی میڈیکل سٹاف کی ٹریننگ چوبیس ماش کو پی ایم موڈی نے ہیلتھ کے لیے پندرہ ہزار کروڑ کا پیکیج کا اعلان کیا تھا جس کی دوسری کسٹ پوری ہو گئی ہے چار ہزار کروڑ روپے کی منگلوار کو بیروٹ میں ایمونیوم نائٹریٹ سے ہوئے حادثے کے بعد چین ایکپورٹ میں سٹور سات سو چالیس چن ایمونیوم نائٹریٹ کو ڈسپوس کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو کہ دو ہزار پانچ سے وہاں سیزٹ تھا پی ایم کے پارٹی کے لیڈر نے سرکار سے ترنت اسے ہٹانے کی اپیل کی ہے بتا دے کہ ایمونیوم نائٹریٹ ایگری کلچر میں ہائی نیٹروجن فرڈیلائزر کے طور پر یوز ہوتا ہے ساتھی بوم بنانے کے بھی کام آتا ہے ایمداباد کے کوویڈ ہسپیٹل میں لگی آگ میں آٹھ کوویڈ پیشنٹ کی ہوئی موت ایمداباد کے شریح ہسپیٹل کے آئی سی او میں شورٹ سرکیٹ سے ہوا حادثہ ہسپیٹل میں کل ان پچاس کوویڈ پیشنٹ تھے پی ایم مودی نے سبھی مرتقوں کو دو لاکھ روپے کا حرجانہ دینے کا اعلان کیا ہے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر دیویندر شرما کی وائرل ہو رہی نیوز کا کرونا پیشنٹ یا کرونا وائرس سے نہیں ہے کوئی تعلق ڈاکٹر شرما سولہ سال پہلے کرتا تھا کٹنی کی تسکری دوہزار چار سے جیپور جیل میں تھا بند بیس دنوں کی پرول پر باہر آ کر واپس نہیں لوٹا جس پر پولیس نے دوبارہ اریسٹ کیا یو اے ای کے اجمن مارکٹ میں لگی بھیشن آگ دوبائی سے محض پچاس کلومیٹر دور اجمن انڈریسٹرل ایریا میں لگی آگ کے شولے کرید تین گھنڈوں تک آسمان میں اڑتے رہے شہر کے چار ڈیفنس سینٹر آگ بجانے میں جھٹے حادثے میں کوئی جانہانی کی خبر نہیں آج سینٹر آنکھوں کی بڑت کے ساتھ 38,025 پر وہ بند وہی نیفٹی 89 آنکھوں کی بڑت کے ساتھ 11,200 پر وہ بند گولڈ 55,850 پر ٹریڈ کرتے ہوئے کروڈ آئل 3,160 پر ٹریڈ کرتے ہوئے تو فرنز ہیتی آج کے ہماری ٹاک ٹین نیوز امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اسی زیادہ سیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ میں اپنی رائے دینے نہ ہوگئے اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پر دیکھ رہے تو ہمارے پیچھ کو لائک کیجئے ملتے کل ایک نئی ٹاپ ٹین کے ساتھ میں تب تک کے لیے تھانکیو, گوڈ نائٹ and take care